بسم اللہ الرحمن الرحیم دادو کے کچند سے دادو کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن کے چپل کباب یہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار ہے یہ بڑی اچھین کی شکل بنتی ہے آئین اس کو بناتے ہیں اس کے لیے پانچ سو گرام میں نے کیمہ لے لیا چکن کا اس میں آدھی پیالی ہری پیاز کاٹ کے ڈال دیا ایک بڑا ٹرماتر کاٹ کے ڈال دیا یہ پدینہ اور ہرا دھنیا ہے یہ تقریباً دو دو چمچ ہیں اور دو ہی ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہیں آدھا کپ اس میں میں ڈالوں گی مکعی کا آٹا ٹھیک ہے اب اس میں جائیں گے جی بھنا کٹا سوکھا دھنیا بھنا کٹا زیرہ لال مرچیں ہیں فلیکس ہیں چلی فلیکس ہیں اناردانہ ہیں ہلدی ہیں کالی میرچ ہیں یہ ساری چیزیں ہاف ٹی سپون ہیں اور دو پینچ جو ہیں وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اجوائیں اور ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ لال مرچیں یہ میں اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہیں یہ جی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے کباب بنائیں گے ہاتھوں کو آئل لگا لیں اور کباب بنانا شکو کریں گول بنا لیں لیکن میں اوول شیپ میں بنا رہی ہوں جیسے آپ کی مرضی یہ اس کو اچھی طرح سے تھپ تھپ آنا ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی طرح سے ہو جائے اس کے اوپر ہم نے کوئی کرمز کوئی انڈا کوئی چیز نہیں لگانی ہے یہ جی میں بنا رہی ہوں کباب اس کو اچھی طرح سے دبا کے تو آپ شیپ دے دیں اور اسی طرح سے سارے کباب جو ہیں وہ بنا کے ہم رکھ لیں گے اور ادھر میں نے چولے کے اوپر پین چڑھا دیا ہے اور تھوڑا سا کیمہ ڈال کے میں نے چیک کیا ہے کہ آئل گرم ہو گیا آئل گرم ہو چکا ہے اب بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے اندر ہم سارے کباب رکھ دیں گے یہ تین سے چار منٹ ہم ایک طرف سے پکائیں گے پھر تین سے چار منٹ ہم دوسری طرف سے پکائیں گے یہ چکن کا کیمہ ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کو ہم بڑی احتیاط سے چار منٹ کے بعد پلٹ رہے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی شکل ان کی آئی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ بہت اچھے کباب ہمارے بنے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو گرین چٹنی کے ساتھ زیرے والے دہی کے ساتھ اس کو آپ پیش کریں یہ بہت اچھی ہیں اگر پسانت آئی ہے یہ ریسپی تو اس کو لائک اور شیئر کریں دادوں کی کچن سے دادوں کی طرف سے اللہ حافظ